اسلام علیکم دوستو امید ہے سب لوگ ٹھیک چاک ہوں کہ دوستو آج کی ویڈیو کا اندر میں لے گئے ہوں آپ لوگوں کے لیے گیمنگ مستری بوکس دوستو یہ جو مستری بوکس تھے یہ میں نے خاص طور پر گیمنگ کے ریلیٹڈ مگوائے ہیں اور آج ہم دیکھیں گے ان مستری بوکس کے اندر سے کیا نکلتا ہے دوستو آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج میں نے آٹھ مستری بوکس مگوائے ہیں جن میں سے جو ہیں چھے مستری بوکس وہ ہیں جی پچاس پچاس سرپے والے اور اس کے علاوہ جو دو مستری بوکس تھے وہ تھے ٹو ہنڈرڈ والے یعنی کہ دو مستری بوکس دو دو سو والے اور جو پانچ مستری بوکس تھے وہ تقریباً سو والے تو آج دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر سے کیا نکلتا ہے ٹوٹل کتنی چیزیں نکلتی ہیں کیا ہمیں پروفیٹ ہوتا ہے اور کیا ہمیں لاؤس ہوتا ہے وہ تو مستری بوکس اوپن کر کے پتہ جلے گا لیکن اس سے پہلے آج کی ویڈیو کا لائک ٹرگرٹ پانچ سو لائکس تو پانچ سو لائکس آگر لوگوں نے کر دینے ہیں اور ایک ساتھ ساتھ اگر چینل پر نیو اوڈر چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ میرے چینل پر اس طرح کی نیو اوڈر ٹرسنگ ویڈیوز آتی رہتی ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو چلیے دوستو شروع کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاتے لیوں کہ یہ والے جو مستری بوکس ہیں یہ پچاس پچاس ڈریو پی کے اور یہ والے programs 200 کے دو ہیں یعنی کہ 200 کہ ایک 200 کہ ایک 1400 کے دو وہ ہم اوپن کر لیتے ہیں تو چلیکے اس کو اوپن کرتے ہیں دوستو 200 والے میسٹری پیکٹ کے اندر سے نکلی ہے پب جی کی ڈی ویڈی تو پب جی کی ڈی ویڈی بیسیکلی آپ جو گیم کیا رہے ہیں پتہ نہیں ڈی ویڈی کے اندر ہوتے ہیں لیکن یہ واپے میں دراز پہ بھی دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو بھی ملیتی تو دوستو دوستو والے میسٹری بکس کے اندر سب سے پہلے ہمیں ملی ہے پب جی کی ڈی ویڈی تو ابھی فیلال میں اس کو اینڈ پہ رکھوں گا کہ ہم یہ اینڈ پہ اوپن کرنے کے اس سے پہلی یہ سارے اوپن ہوں گے تو چلیئے ان کو پاری پاری کر کے میں اوپن کر دیتا ہوں یہاں بھی اوپن ہو چکا ہے اور اس کے اندر سے کیا ملتا ہے ہمیں دیکھ لیتے ہیں یہ بسیکلی آپ لوگوں کو بتاکتے ہیں صرف پچاس روے کا ہے تو دیکھیں اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے دوستو اس کے اندر سے دو ڈی ویڈیا نکلی ہیں تو دو ڈی ویڈیا میں کافی ایران بھی ہوئے ہیں سمپل ہم بزار میں رنجے پچاس سے ساٹھ کی ڈی ویڈیا ملتی ہے اور پچاس روے کے اندر سے دو ڈی ویڈیاں ملی ہیں یہ دونوں ڈی ویڈیاں کے ریلیٹڈ گیمز ہیں اور یہ بھی گیمز کے ریلیٹڈیاں میں پہلے آپ کو بتا دیتا کہ یہ ساری گیمنگ مسٹری بوکس میں آپ لوگوں کو آج ان بوکس کر کے دکھا رہا ہوں اب دوستو نیکسٹ میسٹری بوکس کو اوپن کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے اندر سے کیا ملتا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ پچاس ویڈیا ہے چلی اس کو بھی ہو یہ نکلی ہے ایک گرینٹ ہے تاٹو جوٹی ہے گیم جو ہے وہ کافی بھی بنی ہوئی ہے اور یہ بھی پچاس روپے کے اندر ہی ہمیں ملی ہے تو آج جتنے بھی مسٹری بوکس ہیں آپ لوگوں کے سامنے اس کے اندر سے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ گیمنگ یا گیمنگ یہ صرف گیمنگ کے ہیں تو گیمز ہی ان کے اندر سے نکلیں گے آج ہم یہ چیک کریں کہ کون کون سی گیمز ان کے اندر سے نکلتی ہیں اس کے اندر سے آپ دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے پھاڑ دیا میں نے مکمل طور پر اس کو تو اس کے اندر سے بھی دوستو جی ٹی سینڈ انڈریاز نکلی ہے جو کہ ہم کافی مزے سے کھیلا کرتے تھے کسی دور میں تو یہ بھی ایک اچھی گیم ہے اب نیکسٹ میسٹری بوکس کو اوپن کر لیتا ہوں تو یہ میسٹری بوکس بھی پچاس کا ہی ہے اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے تو دوستو اس کے اندر سے بھی جی ٹی اے فائیو نکلی کوپی والی یعنی کہ جو کوپی ہوتے ہیں جی ٹی اے فائیو کی یہ وہ ہے اوریجنل نہیں ہے اور یہ بھی پچاس والی میسٹری بوکس کے اندر سے سیکنڈ لاسٹ میسٹری بوکس پچاس والا لاسٹ میسٹری بوکس یعنی کہ پچاس والا اس کے بعد کوئی بھی نہیں ہے تو چلیے اس کو بھی اوپن کر لیتا ہوں دوستو اس کے اندر سے وہی دوبارہ سے جی ٹی اے فائیو پہلے جو نکلی تھی ڈبل چیز نکلائی ہے تو بل سکیم ہے نا میں اس کو سکیم ہی مانوں گا اب لاسٹ والا ٹو ہنڈڈ والا میسٹری بوکس اب دیکھتے ہیں اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے یہ تھوڑا وزنی بھی لگ رہا ہے ان کے لیس وقت پھڑا وزنی ہے تو دیکھتے ہیں اس کے اندر سے کیا دیکھنے کو ملتا ہے اس لیے اس کو بھی شروع کر لیتے ہیں دوستو اس کے اندر سے نکلی ہے جی ٹی اے فائیو اوریجنل والی ڈی ویڈی اور اس کے اندر سے چار سے پانچ ڈی ویڈیاں مجود ہیں اور آج یہ آپ لوگ بتا چلوں کہ ایک یہ اور یہاں پہ تھوڑی سے آپ کو بتاتا چلوں یہ اور یہ یہ دونوں نکلی ہیں ٹو ہنڈڈ والے میسٹری بوکس کے اور باقی ہے جتنا بھی سمان نکلا ہے یہ سارے کا سارا نکلا ہے دوستو ففٹی ففٹی روپیز پچاس 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 اور ڈیلیوی چائجز ملاتا چلوں تو اتنے ہی ان کے اوپر ڈیلیوی چائجز بھی پڑے ہیں تو یہ تقریباً ہنڈڈ ہنڈڈ روپیز میں ہمیں پڑا تھا تو ایک دو تین چار پانچ چھے چھے مستری بوکس ہم نے اوپن کیا تھے جو کہ پانچ مستری بوکس ہم نے اوپن کیا تھے چاس چاس والے دو مستری بوکس تھے دوستو والے تو ہمارا جو ٹوٹل ٹارگٹ بنتا تھا وہ تو ساڑھے چھے سور پیا تھا اور پتہ نہیں ساڑھے چھے سور پیا پورا ہوا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اور باقی ساتھ آپ کر کے کمن بوکس میں کمن کر دینا وہ آپ پہتر جانتے ہو تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءالا ملیں گے نیکس ویڈیو کے اندر بائی بائی